ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی جو کہ پولی دنیا میں شیعوں کے لیے اور بلکہ خضورصاً تمام مسلمانوں کے لیے ایک رہبر کی حصیت رکھتے ہیں جو کہ دین اسلام کو اور شیعہ کے دفعہ کو اپنا فرض سمجھتے ہیں آگا شہر آپ بھی کسی تاریخ کے محتاج نہیں آگا کا بہت زیادہ کام ہے جو کہ آپ یوٹیوب پہ چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگا کس طرح شیعہ اقیدے کو ڈیفنڈ کرتے ہیں آگا پچھے سال بندر تشریف لائے آگا نے درمتور کو یہ شک پکشا چاہتا ہے یہاں پہ آکے کچھ مجالس پر ہی ہم نے اس طرح پھر آگا سے درخواست کی کہ آگا آپ درزر تشریف لائے اور اندر بدور پہ یہ تین مجالس جو کہ جناب زیند امام حسن علیہ السلام اور رسول خدا کی شہادت کے سسلے میں ہیں کی مجالس سے خطاب کریں میں درخواست کروں گا آگا شہریہ آر آبنی صاحب سے ایک وضیبی ممبر ہوں اور آج کے مجلس کا باقردہ انہیں کار کریں برخوش نوری امام زمانہ بلند تر صلوات اللہ علیہ السلام علیہ وآلہ 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو بالاقبل والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد المنتظر ارباهنا بارباه العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنة اللہ علیہ آدائهم ومنکر قضائلهم وغاسب حقوقهم إلى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوى أصدق القائلین قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة اللہ علیہ محمد صدی اللہ علیہ محمد وقال مولانا ومقتدانا علی بن الحسین زین الآبدین لو أن النبی تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في البسایبنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا للہ وإنا إليه راجعون صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد تمام سور الفاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لئے تمام علماء کرام وراجع ازام تمام شهدہ ملت کے لئے ہم سر کے عبا وعزاد ورائزہ ورشداروں کے لئے رحم اللہ من قل الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رف العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستاعین دن الصراط المستقيم صراط الذین أنعمت عليهم غیورل ما غضوب عليهم مالوال محمد خوشنودی ہے امام زمانہ بلند ترسلوان اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد اشرف الانبیاء نے بحق میں خداون تبارک و تعالی اپنی آل اپنے خربہ اور اپنی اطرت کی مودد اور یہ کام جیسا کہ ہم نے عرض کیا اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق ہوا اور اس کا ذکر صرف روایات میں نہیں بلکہ قرآن مجید میں اور مانگا تو کیا مانگا میرے قربہ سے مغدد کروں اور جب بھی میں اس آیت کو بسکس کرتا ہوں اور توجہ دلاتا ہوں کہ عموماً ان لوگوں نے جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے اور اس مکتب اور مذہب نے کہ جو اہل بیت کے مقابلے کے لیے بنا تھا انہوں نے کوشش کی اس آیت کے زمن میں کہ کہا جائے کہ تمام مسلمان کچھ نے کہا کہ اہل مکہ کچھ نے کہا کہ اہل مدینہ کچھ نے کہا کہ مسلمان یہ قربہ ہے تو ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ کسی کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ قربہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن جناب سیدہ کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا وہاں صرف جو کہنا ہوگا یہ تو قربہ ہیں اب اگر کہیں پر شک ہو جائے جو قدر متعقن ہے وہ جناب سیدہ مولا امیر المومین امام حسن امام حسین جناب زینم جناب احمد قلصوم اور یہ حسنیاں نکلیں گے خود اہل سنت کے مطابق گو کہ ہمارے ہیں تو اس موضوع میں کسرس سے روایات ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بعد اشرف الانبیاء ان کے ساتھ کیا کیا دیا جب امام صاحب العادین علیہ السلام رہا ہو کر شام سے رہا ہو کر کربلا اور کربلا سے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے باہر کچھ دیر قیام فرمایا اور وہاں پر ایک خضوہ اشارت فرمایا اور اس کا ایک جبلہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا امام نے فرمایا لو انہا نبی تقدم علیہم فی قتال لنا اگر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جد امت سے کہتے کہ میری آل کو قتل کرو کما تقدم علیہم فی البسائع بنا جس طرح سے ہمارے ساتھ نیکی اور مغدد کا حکم دیا تھا بجائے نیکی کے کہتے قتل کرو تو بھی یہ لوگ اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے ازاداری امام حسین کا جو اصل حدف ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کا مقام واضح کیا جائے اور جو ان پر مسائب ڈھائے گئے ان کی جانت تمام مسلمانوں کی توجہ کرائی جائے تمام مسلمان فرقیں ہمارے بھائی ہیں ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پر جس طرح سے ہم اپنی آل اولاد کو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پائیں اور حقیقت کو جانیں جس طرح ہم اپنے جسمانی بھائی کے لئے چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر رہے اور حقائق کو جانیں یہی ہماری خواہش ہے برادران اہل سنت سے کہ وہ اشرف الانبیاء کی آل کو پہچانے اور یہ جانیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اب جب یہ پتہ چلتا ہے کیا ہوا تھا تو خود بخود ذہن میں سوال اُبھرتا ہے کس نے کیا تھا اب اگر وہ قاتل کے ساتھ ان کا فیلیشن ہو تو ظاہر ہے کہ جھٹکہ تو لگتا ہے یہ فدریسی بات ہے اب اگر کوئی بچہ یہ جانتا ہو اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو نہ پہچانتا ہو اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہو اور اسے پتہ چلے کہ میرا باپ جو ہے وہ بہت سینئر کلر ہے تو جھٹکہ تو لگے گا اتنی بات تو واضح اور یہی وجہ ہے کہ بعض مذاہب کو کہ جب ان کے بڑوں کی آشنائی ہوتی ہے مجالس کی وجہ سے تو کچھ ہدایت کی جانے با جاتے ہیں اور کچھ بغاوت کی جانے چلے جاتے ہیں اور اسی بغاوت کا جلوہ نظر آتا ہے کہ جب ازاداری امام حسین پر حملے کیے جاتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ توجہ جلاتے ہیں اور بار بار میں سے تقرار کرتا ہوں اور یہاں بھی تقرار کروں پھر پروپگنڈا کیا جاتا ہے محرم میں کہ شیعوں نے امام حسین کو مارتی گیا بھئی شیعہ امام حسین کو اگر مار رہے تھے تو سننی کیا کر رہے تھے جو سر تماشا دیکھ رہے تھے بھئی تم آپ تو اکثریت میں تھے نا آپ کو بچانا چاہیئے تھا اب اگر شیعوں نے مارا امام حسین کو تو لانت بھیجو شیعوں پہ امام حسین کا ذکر تو کرو تمہارے نبی کے نوازیں یہ کیا وجہ ہوئی کہ شیعہ ذکر کر رہے ہیں اہلِ بیت کا آپ نے ذکر ہی چھوڑ دیا شیعہ اہلِ بیت کے ناموں پہ اپنا نام رکھ رہے ہیں اہلِ بیت کس کے اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے یہ جاننا چاہیئے اس کی نبی کی آل کے ناموں پر شیعہ نام رکھ رہے ہیں شرم کی بات نہیں ہے کہ تم نام نہیں رکھ رہے اور جنہیں تم کافر کہہ رہے ہیں وہ تمہاری نبی کی آل پر نام رکھ رہے ہیں شرم کی بات نہیں ہے کہ تم ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جنہیں تم کافر کہہ رہے ہیں وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں شرم کی بات نہیں ہے کہ تم اور تمہارے مفتی رسول کی نباسی کے حرم کو مسمار کرنا چاہتے تھے اور جنہیں تم کافر کہہ رہے ہیں وہ بچا رہے ہیں شرم کی بات نہیں ہے تمہارے لوگوں نے آئی ایس آئی ایس والوں نے جو تمہارے مفتیوں کی شتری میں پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نجف کے لیے لفظ استعمال کیا تھا اشرف کی جگہ نجف الاشنا اور کربلہ منجس کربلہ منجس یعنی کربلہ نجس مازاللہ کہ اس کو جا کے ہم ختم کر دیں گے تو سوچو تو صحیح کہ اگر یہ مسلمان تھے تو نبی کی آل کے روزوں کو گرانے کی دھمکی کیوں دے رہے تھے اور اگر بچانے والے کافر تھے تو وہ کیسے کافر ہو گئے وجہ کیا ہے کہ نبی کی آل کا جہاں پر ذکر ہو وہاں پر پتھراؤ کیا جائے اور ذکر کرنے والے کون جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ وہ دشمن ہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ تمہارے باپ کے فضائل تمہارے باپ کے دشمن پڑھ رہے ہوں اور تم اپنے باپ کے فضائل پڑھانے والوں میں پتھراؤ کر رہے ہو کسی کی ماں کی طہارت کا کوئی اعلان کر رہا ہو اور جو اس کی ماں کی طہارت کا اعلان کر رہا ہو اور اس پر یہ اس ماں کے بچے پتھراؤ کر رہے ہو تو دنیا میں کوئی نہیں مانے کا پس یاد رکھیں کہ بات اشرف الانبیاء جو اختلاف ہے وہ مثلا شیعہ سننی نہیں ہے وہ ہے اہل بیت کی طرفداری اور اہل بیت کی محادت یعنی پرو اہل بیت اور انتا اہل بیت مودد اہل بیت اور بغض اہل بیت ہم ہیں پرو اہل بیت ہم ہیں اہل بیت کے طرفدار اور ہم ہیں اہل بیت سے مودد رکھنے والے اور ہم میں سے ہر فرد کو بار بار بتانا چاہیے کہ رسول کی آل پر ظلم ہوا اور نہ فقط رسول کی آل پر ظلم ہوا بلکہ اشرف الانبیاء کی توہین کی گئی انہیں حجر اور حسیان اور بکواس کہتے ان کی وسیعت کا انکار کیا گیا ان کے سامنے ہنگامہ کیا گیا ان کو غضبناک کیا گیا جن پر قرآن نازل ہوا ان کے سامنے کہا گیا حض بونا کتاب اللہ کہ ہمارے لئے کتاب خدا کافی یہ سوال کی پیدا ہوتا ہے اس پر قرآن نازل ہوا اس کو نہیں معلوم تھا تو جو اہل بیت کی مظلومیات ہیں یاد رکھیں کہ یہ ساٹھ ہجری میں نہیں ہوئی اس کو میں تفریباً ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کلیر کروں کہ اگر کوئی یزید کو برا کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کربلا کے تمام مسائب کا جرم صرف یزید پر ڈال رہا ہے تو سمجھ لیں یہ بڑا پکا منافق ہے کیوں کہ یہ یزید پر تمام جرائن کی ذمہ داری ڈال کر اصل مجرموں کو جو یزید کے باپ کے بھی باپ تھے انہیں بچانا چاہ رہا ہے لہذا باقی کربلا اچانک ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی کے پاور میں آنے کے بعد اچانک نہیں ہوئی اس کی بنیاد اشرف الانبیاء کی زندگی میں پڑی کہ جب اشرف الانبیاء کو کہا گیا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے مَعَذَلَّا 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 اب ظاہر اچھرف الانبیاء کو حج روح زیان اور بکواس کی نزبت دے دی اور صحیح بخاری کے ترجمے کے مطابق برا رہے ہیں جو مَعَذَلَّا جس کو برا نہ کہا جائے تو پھر کیا اہمیت رہ گئی قرآن کی کیا اہمیت رہ گئی ان کے قول کی کیا اہمیت رہ گئی ان کے قول کی جس میں ان کی آل کے فضائل ہو اور پھر اگرے مرحلے میں انہی دو افراد نے اشرف الانبیاء کی روایات پر کے نشر اور اشاعت پر پابندی لگائی حتیٰ اپنی بیٹیوں کے پاس جا کر جو روایات ملی انہیں ان سے لیا اور جلایا یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ اشرف الانبیاء کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا اب انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اشرف الانبیاء کی شہادت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی آپ اگر کچھ مومین دیکھنا چاہے تو پوری ایک ہماری سیریز چل رہی ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر پڑی رک بھی گئی تھی اور ان میں ایک یہ ہے کہ بعض الگ موضوعات تھے اور کچھ مشکلات یہ ہے کہ کچھ شیطانیت اندر سے ہو رہی تھی ان کو بھی دیکھنا پڑا رہا تھا اور آپ سمجھ رہے ہیں جب اندر سے شیطانیت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ دشمنوں کو ہو رہا ہوتا ہے کیوں؟ کہ دشمن کی جانب سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اگر شیطانیت کا اندازہ لگانا ہو تو مومین کے لئے کلیر کریں کہ اشرف الانبیاء کی قول پر اشرف الانبیاء کو جس شخص نے حجر و حضیان و بکواز کی نسبت دی اشرف الانبیاء کی احادیث پر جس نے پابندی لگائی اس کے اس عمل کو ہمارے ممبر سے کہا گیا کہ یہ اچھے کاموں میں سے خلیفہ کی اچھا کام تھا یعنی خلیفہ کا جرم ایک شخص کا جرم کہ جو اشرف الانبیاء کے قول کو حجر و حضیان و بکواز کہے اس کی نشر و اشارت پر پابندی لگائے اور ہمارے یہاں سے کہا جائے کہ یہ کام اچھے کاموں میں سے اچھا کام تھا سلوات پرنبر محمد آج کی مجلس حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے حوالے سے ہے اور یہ ذہن پر رکھیں کہ جناب حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کا مقام انتہائی برند ہے اور اس بلندی مقام کے لیے ہم کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتے وہ اتنا کہہ سکتے ہیں جو ان کا مقام ہے وہ نتیجہ ہے اشرف الانبیاء جناب سیدہ اور مولا امیور المؤمنین اور امام حسن امام حسین کی وجہ سے اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد اب سب سے پہلے ترجہ دلائیں کہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کا جو اصل مقام ہے وہ نواسی تھی اشرف الانبیاء کی کوئی شک نہیں وہ بیٹی تھی مولا امیور المؤمنین کوئی شک نہیں وہ بیٹی تھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کوئی شک نہیں وہ بہن تھی امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اچھا یہی مقام تھا بس اب یہاں پر دوبارہ اشرف الانبیاء کی نواسی تو حضرت امیور المؤمنین بھی تھی اس کا مطلب دونوں برابر ہیں نا تو پھر حضرت زینب کی کا خصوصیت ہے جناب سیدہ کی بیٹیاں ظاہرے دو تھی حضرت امیور المؤمنین بھی تھی ان کا بھی مقام بہت بیلن ہے لیکن حضرت زینب سے کچھ کم ہم کہہ رہے ہیں کم تو ماذا اللہ عام نہیں ہے کوئی انسان بات ہو رہی ہے عام انسان کی نہیں حضرت زینب و حضرت امیور قلصون علیہ السلام کے درمیان ان کا مقام بہت بیلن ہے اب کہا جائے مولا امیور المؤمنین کی بیٹی تو وہ یہ بھی تھی حضرت امیور قلصون بھی تھی حضرت زینب بھی تھی رقیہ بنتی علی بھی تھی ختیجہ بنتی علی بھی تھی �� کی صفیح بنتی علی بھی تھی فاطمہ بنتی علی بھی تھی امیور قلصون میں ثانی بنتی علی بھی تھی وہی سب کربلا میں تھی سب برابرہ امام حسن امام حسین کی بہن انہوں وہ ہوں نہیں ہوں اس دو گئے اب ممکنی کوئی کہے اشف العرب scratch اور جناب سیدہ کی نسبت سے تو پھر یہ دونوں برابر ہو گئیں اگر جناب سیدہ کی نسبت سے اور اشف العرب اللہ کی نسبت سے اگر جناب حضرت زینب صلی اللہ علیہ حضرت عم قلسوں میں کہ دونوں برابر ہیں نا جناب زینب زیادہ ہیں اچھا جناب زینب صلی اللہ علیہ حضرت عم قلسوں میں مقام میں مرتبے میں کیونکہ وہ پہلے پیدا ہو گئی صرف اتنی سی بات ہے نا اور سب سے اہم چیزیں ذہن میں رکھیں کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ شہید امام کی شہادت اور ان کی تحریک اور زندہ امام کی امامت اور ان کی زندگی کی محافظ تھی اب حضرت عم قلسوں صلی اللہ علیہ کب یہی مقام ہے وہ بھی تھی محافظ لیکن جناب زینب صلی اللہ علیہ ایک چند قدم آگے تھی اور ان میں سے اہم ترین چیز یہ تھی کہ امام وقت کی موجودگی میں ان کی زبان متحر سے احکام صادر ہوتے تھے وہ امام وقت کی نائبہ تھی یعنی امام زن العبدین علیہ السلام کی جانب سے ان کی زبان سے احکام صادر ہوتے تھے یعنی نائبت الامام تھی اور جب کہا جائے نائبت الامام تو نہ سمجھیں کہ آج کل کے مشتہدین نائب امام ہیں تو وہ نائبت الامام ہیں تو برابر ہو گیا یہاں پہ جو کہا جاتا ہے نائب امام مشتہدین کو اس عنوان سے کہ امام کی غیر موجودگی میں فتوہ دے رہے ہیں لیکن وہ امام کی جانب سے ان کا قول اپنی زبان سے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ امام موجود ہیں اور اشارہ کریں کہ میرا قول اپنی زبان سے جاری کرو یہ فضیلت حضرت زینب صلوات اللہ و سلام علیہ حقی تھی جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی جب بلادت ہوئی تو اشرف الانبیاء شہر سے باہر تھے اب تین دن کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ کو بلادت کی خوشخبری دی گئی اور آپ نے جناب زینب صلوات اللہ علیہ حقی کو اپنی آغوش میں لیا اور تفصیل سے روایت یہ بیان ہوئی کہ جب جناب سیدہ کے حضرت ام قلسون صلوات اللہ علیہ حقی بلادت ہوئی تو انہوں نے مولا امیر المومین کو دیا اور کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ نام رکھیں اب یہاں پر کیا مراد ہے کہ ظاہر دنیا بھی اعتبار سے وہ شہر ہے جناب سیدہ نے ان کو دے دیا آپ کو اختیار مولا حمیر المومین نے فرمایا کہ میں اپنے حبیب سے آگے نہیں بڑھ سکتا وہ نام رکھیں اب وہ تین دن تک نہیں آئے تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا نام نہیں رکھا لیا اشرف الانبیاء کو جب دیا گیا اب یہاں پر کیا مراد ہے یہ ذہن میں رہے کہ نبی ہونے کے باوجود اور امام ہونے کے باوجود بعض دفعہ جو اسلامی اعتبار سے اختیارات ہیں ان کا بھی نبی اور امام خیال رکھتے ہیں تو بظاہر اس روایت میں لگتا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ حقہ نے جو مولا عمیر المومین کون ہیں شہر ہیں ان کے حوالے کیا کہ آپ کا اختیار لیکن مولا عمیر المومین نے کیا فرمایا میں انتظار کروں گا اللہ کے حبیب کا اس کی مثال اگر آپ کو دی جائے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارادہ تھا کہ جناب سیدہ کا آفدہ ہو کس کے ساتھ مولا عمیر المومین کے ساتھ اشرف الانبیاء اس چیز کو جانتے تھے لیکن زمین پر جس شریعت پر وہ عمل کر رہے تھے اس کا حکم کیا ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس سے اجازت لی جائے لہٰذا یہ جاننے کے بعد کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارادہ و مشیعت یہی ہے لیکن وہ آلالبالہ میں زمین پر جو قانون چلے گا اس میں یہ ہے کہ جناب سیدہ سے آکے اشرف الانبیاء نے اجازت لی واقعہ تھا اب جب اجازت لی تو وہاں پہ کیا خصوص کے تنظر آتی ہے کیا یہ کہا کہ علی کے پاس بہت مال ہے جو حقیقت تھی وہ بیانی کی کہا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے تمام فضیلتیں بیان کی دنیا بھی ادوار سے مال نہیں ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ جب لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہو تو ایک تو ان کے ساتھ ایک دوستانہ محل میں کونسلنگ کی صورت میں حقائق سے آشنہ کیا جائے ان کو دارک میں نہ رکھا جائے جو ہے وہ بتایا جائے اور پھر یہ کہ ان پر چھوڑا جائے ماں باپ تکاں نے کیا کہ بتا دیا اجازت مان سکھو گی تو اشرف الانبیاء نے باوجود یہ کہ حکم خدا بن تبارک و تعالیٰ تھا لیکن اختیار جناب سیدہ کو ہی دیا ایلن یہی کیفیت تھی جب مولا عمر المؤمنین آئے جناب زیند صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بتایا کہ تمہارا پیغام آیا ہے عبداللہ سے عبداللہ کی جانے کیا تم تیار ہو تو جناب زیند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لیکن ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ جب میرے بھائی شہر سے باہر جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤ آیا شادی میں شرط لگائی جا سکتی ہے بلکل لگائی جا سکتی ہے لڑکی بھی شرط لگا سکتی ہے لڑکا بھی لگا سکتا ہے اگر کسی کو انکار کرنا ہے تو پہلے انکار کریں اور اگر اقرار کر لیا ہے تو پھر اس پر عمل کریں مثال کے طور پر کوئی لڑکیاں شادی کرتی ہے کسی بھی ملک میں وہ کہتی ہے کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں لیکن اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گی جا میرے باں باں لڑکا کہتا ہے کہ ہاں آپ اس کو اس ملک سے باہر لے جانا جائز نہیں ہوگا لیکن لڑکی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں جانے کو تیار تو کوئی جا سکتی ہے یہ بھی ذہن میرے یہ جو ہم نے احس کیا کہ جناب سیدہ نے مولا امیر المومن کو دیا وہ اس عنوان سے ہے اشرف الانبیاء کو جب جناب حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی حبر دی گئی انہوں نے بلایا اور اس کے بعد نام کے لیے انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نام نہیں رکھا اور آپ پر تقدم نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تقدم نہیں کر سکتا لہذا کچھ دیر کے لیے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اس بچی کا نام رکھو زینب صلوات پڑھیں برمہ اب زینب جو ہے وہ اومن کہا جاتا ہے کہ دو احتمال دی جاتے ہیں جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرکب ہے زینن لیلعب یا زینن الاب زین اب یعنی باپ کی زینت اور ایک احتمال یہ ہے کہ زینب جو ہے خوشبودار جڑی بوٹی کا نام ہے لیکن جو پہلا احتمال ہے وہ زیادہ مشہور ہے یہ بچی اپنے باپ کی زینت ہو البتہ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت عبیق قصوم کا نام بھی زینب ہے اور دونوں میں فرق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے زینب کبرا اور زینب سہرا بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت علی ازغر حضرت علی اکبر کو فرق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے علی اکبر با علی ازغر اور جب جناب اشرف الانبیاء نے آغوش میں لیا تو ایک فضیلت بیان کی کہ یہ اپنی نانی ختیجہ جیسی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب وہ کس اعدوار سے تو بہت ساری ممکن ہیں فضیلتوں میں مشترک ہوں لیکن ایک جو اہم ترین فضیلت ہے کہ جس طرح اس کی نانی نے میرے ساتھ مل کے اس دین کو بچایا ہے یہ بچی اپنے بھائی کے دین کو بچائے جناب ختیجہ کی اہم فضیلت اشرف الانبیاء کے ساتھ دین میں مددگار ہونا ہے گو کہ ان کے پاس مال بھی تھا گو کہ وہ حسن و جمال میں بھی بہت آگے تھیں اب یہ اور بات ہے کہ ہمیشہ ان کو چالس بنایا جاتا ہے اور چالس کی بنانے والی اور ان کے دربدار میں ان کو چھوٹا بنا دیتے ہیں اتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں کہ انڈیا نے بھی اسی بھی پرابلم ہوا اور ہم نے آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے کی گفتو کی تھی کہ یہ جو ان کو اتنا چھوٹا بنایا جا رہا ہے یہ اشرف الانبیاء کے لیے ایک زمانے میں پرابلم کیلئے کرے گا اور یہ ہو گیا یہ سب کس کی زدم ہے جناب حضرت ختیجہ کی جبکہ ان کے بارے میں چالس والا قول بھی ہے اٹھائیس والا بھی ہے پچیس والا بھی ہے لیکن شور مچایا جاتا ہے چالس پر پیسے کے شور مچایا جاتا ہے کہ تھا ہاں قطن تھا لیکن ان کے حسن و جمال کا اور علم کا شور نہیں مچایا جاتا کہ وہ اپنے زمانے کی حسین ترین خواتین میں سے تھی جہاں وہ سیدت القریش تھی وہاں پورے عرب کی جمیلہ خواتین میں سے ایک تھی حسن و جمال میں بھی آتے تھے لیکن کیا ذکر کرتی ہیں بعض خواتین جو حسد کرتی تھیں کہ آپ یاد کر کے روتے ہیں جس کے موں میں دانت نہیں تھے اب اگر آپ بڑی حسین ہیں اور کمسن ہیں تو یہ زیادہ شرم کا مقام ہے کہ آپ کی موجودگی میں ایک بڑی کو جس کے دانت نہیں تھے اس کو یاد کر کے روتے ہیں تو سوچو تو صحیح کہ تم میں کیا برائی تھے آئے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوچو تو صحیح کہ اگر تم حسین بھی ہو کمسن بھی ہو تو تمہیں چھوڑ کے انہیں کیوں یاد کرتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ جب تک وہ رہیں کسی سے شادی نہیں کی اور بقل تمہارے بڑی بھی تھی اور دانت بھی نہیں تھے تو بالاخر خصوصیت کیا کیوں کوئی کا خصوصیت ہوگی صلوات پڑھیں گے محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کے بارے میں گو کہ ہم یہ موضوع ایسے بھی ڈسکس کر سکتے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ اور زیادہ اس کو محکم کرنے کے لیے جو بعض روایات ہیں ان کو اینر عربی میں پڑھیں اور ساتھ میں یہ کہ کون سی روایت کس سے نقل ہوئی اور کس مقام پہ نقل ہوئی اور تھوڑا سو اس کا بیگراؤن بیان کیا جائے تاکہ جو مومنین سننے والے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ صرف فضائل سن رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ والے موضوعات کسی عالم نے یا ذاکر نے بس کہہ دی ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ نہ تفصیل بیان کی جائے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت ملاقہ کو مزول ہوا اور مسائب امام حسین سے آشنا کیا گیا جناب زینب کی ولادت کے وقت بھی انہی مسائب کا سلسلہ ہوا اب آپ تصبر کریں کہ جناب سیدہ سے کتنا عشت تھا اشرف الانبیاء کو اور ان کے مسائب سے آشنا اور کس کے ذریعے سے مسائب سے آشنا جو بے آخر ان کا نام لینے والے ہیں اور پھر انہی سیدہ کے بچوں میں ظلم ہوگا اور کس کے ذریعے سے ہوگا تو اشرف الانبیاء یہ جانتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ آل رسول اللہ کے جو مسائب ہیں وہ در حقیقت خود رسول اللہ کے مسائب ہیں جناب سیدہ کے جب مسائب بیان کی جاتے ہیں کہ جناب سیدہ کے وہ مسائب تھے کہ جس پہ جناب سیدہ نے سبر کیا لیکن وہ مسائب اشرف الانبیاء کے لیے کتنے سخت ہوں گے وہ مسائب مولا امیر المومنین کے لیے کتنے زیادہ تھے وہ مسائب امام حسن امام حسین کے لیے کتنے زیادہ تھے تو ایک فرقیت رہن میں رکھیں کہ جس پر مسائب پڑھتے ہیں اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے اور جو محبت کرنے والا ہے کہ جس پر مسائب پڑھے ہیں ان کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے مثال یہ دی جائے کہ اگر کسی شخص پر مسائب پڑھے ہیں تو اس کی ایک کیفیت ہوگی لیکن اس کی ماں کی کیا کیفیت ہوگی وہ بالکل الگ ہوگی سلوات پڑھیں بر محمد وعالی محمد اللہم سلی علی محمد وعالی محمد بر خوشنودی امام زمانہ بلند کر سلاوات اللہم سلی علی محمد وعالی محمد پھر اشرف الانبیاء نے فرمایا حضرت زینب صلی اللہم سلی علی محمد البتہ امام حسن کی ولادت کی وقت بھی ان کے زمانے کے مسائب بتائے گئے اب جناب زینب کی فضیلت تو میں سے ایک فضیلت جو اشرف الانبیاء نے بیان فرمائی وہ این انہم عربی میں پڑھتے ہیں پھر ترجمہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ من بکا علیہا کہ بتعقی جو بھی روئے گا اس پر کس پر حضرت زینب صلی اللہ علیہا وعلا مسائبہ اور ان کی مصیبت پر یکونو ثبابہ کا ثباب من بکا علی اخویہا کہ ثباب ہوگا اس پر رونے کا بلکل ویسے ہی جیسا کہ ان کے دو بھائیوں پر رونے کا ہوگا اس روایت کو نقل کیا ہے مختلف کتابوں میں لیکن ایک احمدرین کتاب جو حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے بارے میں لکھی گئی آیت اللہ قاظم قصوی نے لکھی زینب من المہد علیہ لحض کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کہہ بارے سے گوھر تک یعنی قبل ترور فضائل کے بارے میں اور جو القاب ہیں ان میں سے ایک فضیلت کے بارے میں اور خصوصاں کب کے جب وہ خدبات ارشاد فرماتی تھی خصوصاں کربالہ سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے درمیان امام زینب اللہ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کیا فرمایا یہ اکثر نے سنا ہوتا عالمہ غیر معلمہ عالمتن غیر معلمہ وفحمتن غیر مفہمہ کہ یہ عالمہ ہیں اور کسی نے ان کو درس نہیں دیا یعنی کس کی جانب سے اللہ سبحانہ وتعالی یہ فہما ہے یعنی فہم و فراست والی لیکن غیر مفہمہ یعنی یہاں پر اشارہ ہے علم ہے لدنن کی جانب گو کہ اشرف الانبیاء سے لیا گو کہ مولا امیر المومنین سے لیا گو کہ جناب سیدہ سے لیا گو کہ امام حسن سے لیا گو کہ امام حسین سے لیا لیکن بعد میں سوار ہوگا کیا ان سب سے علم لینے والے اور نہیں ہو سکتے کیسا وہ برابر ہو جائیں گے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے وہ حضرت زینب جیسے ہو گئے تو حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام یہ ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے اور جو فہم ہے اور جو فراست ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے اور ان کے القام میں سے یہی ہے عالمہ عالمت غیر معلمہ وحامت غیر مفہمہ وعقیلہ تو بنی حاشم یہ بنی حاشم کی عقیلہ یعنی اقل من ترین خاتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعقیل محمد باشا اللہ بعض روایات میں خصوصاً واقع کربلا کے درمیان ان کو انشاءاللہ مسائل میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس وقت ایک فضائل کی صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خود ولایت تکمینی بھی تھی ماشاءاللہ اب یہ ولایت جو تھی اس صورت میں تھی کہ تصبر کریں کہ جب آپ اسیر ہیں اور شور ہو رہا ہے اور ایک وقت آیا کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے فرمایا اور یہ روایت میں نقل ہوا قد او معت کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے اشارہ کیا الانناس لوگوں کی جانب اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا اے اس کو تو اس نے اشارہ کیا خاموشہ جاؤں سرپدد الانفاس وسکنت الاجراس لوگ اگرم سے دم بخود ہو گئے وہ شور مچانے والے بھی حق کا بقہ ہو گئے جیسے کہ سانس رکھ گئے اور اونٹوں اور جانوروں کی جو گھنٹیاں بج رہی تھیں وہ بھی رکھ گئیں اب یہ واقعہ آیا مہابرے کی صورت میں جو علماء فرماتے ہیں نہ یسن حقیقت کی صورت میں یعنی وہ لوگ جو شور مچا رہے تھے ایک دم سے وہ خاموش ہو گئے اور حتی کیونکہ اس وقت جانور چل رہے تھے اور چلدے میں جو ہیں وہ اونٹوں کی گھنٹیاں بچتی ہیں اور وہ گھنٹیاں برک کریں اب اگر مان لیا جائے کہ افراد کو انہوں نے حکم دیا خاموش ہو جاؤ کہ کیا وہ اتنے موتی ہو فرمہ بردار چلدے جی فرض کرنے سننے کے لئے وہ خاموش ہو گئے تو یہ اونٹوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں روایت میں تاریخ میں نقل ہوا اجراس جرس کی جماعہ یعنی گھنٹیوں جرس کہتے ہیں گھنٹی وہ اجراس یعنی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئے یعنی جیسے انہوں نے ارادہ فرمایا انس کو تو خاموش ہو جاؤ جو خاموش ہونے والی جو بھی چیزیں تھیں جو شور کا سبب بن رہی تھیں لوگوں کی آبازیں تھیں ان کے بالکل جو ہے وہ جیسا کہ جیسے سانس رکھے اور جو گھنٹیاں تھی وہ بھی بالکل خاموش ہو گئیں اللہم سر علی محمد اسی طرح سے یزید ملون حبیث لعنت اللہ علیہ اور جو لوگ اس کے پابر ملانے کا سبب بنے اور جن لوگوں کے ظلم کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ واقعے کربرا وجود میں آیا اور رسول کے نباسے کے سر کو تن سے جدا کیا اور رسول کی نباسیوں کو اسیر بنایا حسداری کی اہمیتوں میں سے ایک یہ اہمیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بخت پوری دنیا میں سب سے قریب ہی جو حسدیاں تھی اشرف الانبیاء کے وہ یہ تین تھیں جناب زینہ جناب ابن قلصوں اور امام حسین ان سے زیادہ قریبی کوئی نہیں تھا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ دو حسدیاں سب سے قریب ہی تھیں حضرت زینہ و حضرت ابن قلصوں ہم ممکنے کوئی کہ امام زمین اللہ دین تو کہا جائے گا نا وہ ایک مرحل بات تھے امام تھے بلد مقام پر فائز تھے لیکن جناب السیدہ سلام علیہ کے بطن مبارک سے نہیں تھے وہ نواسی یہ دونوں نواسیاں تھیں امام زمین اللہ دین نواسے نہیں تھے نواسے کے بیٹے تھے جناب السیدہ کے بطن مبارک سے نہیں تھے جناب السیدہ کے جو بطن سے تھے ان سے تھے جناب السیدہ کے شکم میں انہوں نے پروریش نہیں پائی تھی گوکہ ان کے جسم کا حصہ تھے گوکہ ان کے خون کا حصہ تھے گوکہ امام زمین اللہ دین کا خون جناب السیدہ کا خون اور گوشت اور سب کچھ ایک ہے گوکہ وہی اثرات ہیں لیکن جس طرح سے امام حسن امام حسین نے دودھ پیا ہے وہ انہوں نے نہیں پیا جس طرح سے جناب زینب اور جناب عمد قلسون نے دودھ پیا ہے وہ امام زمین اللہ دین نے نہیں پیا وہ اشرف الانبیاء کے نواسے کے فرزن تھے جناب سیدہ کے بیٹے کے بیٹے تھے تو تصور کریں جب اسیران کربلا کی بات کی جاتی ہے کہ پچاس سال کے بعد رسول کی نواسیوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اسیر کیا جا رہا ہے باندھ کے بے مخنہ اچادہ اونٹوں پہ بٹھا کر کیسے جیسے کہ کنیزوں کو اسیر کیا جا اب آپ تصور کریں جو ان ظلم کرنے والوں کا اتفاہ کریں وہ کتنے مسلمان ہوں گے اور جو ان اہل بیت کا ذکر کر رہے ہوں وہ کیسے مسلمان ہوں گے دنیا میں کسی کے سامنے بھی یہ مثال رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ پروفیٹ ہیں ان کی آل کو قدل کیا گیا ان کے نواسوں پر ایسا ظلم کیا گیا ان کی نواسیوں پر ایسا ظلم کیا گیا ایک طقہ ہے کہ جو ان کا نام بھی نہیں رکھتا ان کا ذکر بھی نہیں کرتا ان سے دین بھی نہیں لیتا اور اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو اس پر پتھراؤ کرتے ہیں اور ان کا نام چنچن کے لے کے انہیں قدل کرتے ہیں اور ایک طقہ ایسا ہے کہ جو ان کے نام پر نام رکھتے ہیں ان سے دین لیتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں جبکہ پہلے والا طقہ وہ ہے جو ان کے دشمنوں کا دفاع کرتا ہے تو دنیا میں کسی بھی قوم میں چلے جائیں وہ کہیں گے کہ یہ جو وہ طبقہ ہے کہ جو ان کے آل رسول کے نام پر نام نہ رکھے آل رسول سے دین نہ لے آلِ رسول کی محفل منقب نہ کریں آلِ رسول کی اگر کوئی محفل منقب کرے تو اس پر حملہ کریں آلِ رسول کے نام پہ نام نہ رکھیں بلکہ جنہوں نے آلِ رسول کے نام پہ نام رکھا ہے ان کو ناموں کی وجہ سے قتل کریں ان ناموں کی وجہ سے تاثر کا نشانہ بنائیں تو ہر شخص یہ کہے گا کہ جو رسول کی آل سے محبت کرتے ہیں وہ مسلمان سلوات پڑھیں برمحمد وآلی اللہ محمد وآلی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں جس طرح سے اور فضائل بیان ہوئے انہی میں سے یہ ہے کہ وہ آئندہ کو بھی دیکھ رہی ہیں یعنی پیش گوئی فرما رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور انہی میں سے جملہ کے جو انہوں نے دربارے یزید مرہون خبیص لعنت اللہ علیہ میں کہا اب وہ کیا کہا تاکہ ان کی فضیلت زیادہ بیان ہو تو ہر بہر ہم بیان دیں مرنہ کہے کہ گزرا جا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا فَغُلَّهِ پس خدا کی قسم لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا خدا کی قسم تم ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے وَلَا تُمِیتُ وَحْيَنَا وَلَا اَنْكَ آرَنَا اور جو تم نے جن کیا ہے اس سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے یعنی تم بے لانت پڑھتی رہے گی یعنی یہاں پر اس لہجے میں فرما رہی ہیں کیا تمہیں بتائے کہ تمہاری جو رائے ہے وہ بلکل بیکار ہے بے وقوفی غلط ہے اب یزید اس کے خوشی بعد واقع کربرا کے تقیب چار سال بعد مر گیا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں وَجَنْعَوْكَ إِلَّا بَدَدُن اور تمہارے جو ایرزگرد لوگ ہیں یعنی قریب سب ختم ہو جائیں یہی پہ دیکھتے ہیں کہ شاید پیشنگ کوئی فرما رہی ہیں کہ تمہارے ایام کمیں یعنی تمہیں تو مر نہیں ہیں اب یہ یاد رکھیں جب بنو عباس پاور میں آئے تھے تو انہوں نے آنے کے بعد بنو عمیہ کی قبریں کھو دی تھیں نہ یزید کی قبر کا نام و نشان ہے جو گندر ملا تھا وہ جلا دیا اور نہ یزید کے باق کی قبر کا نشان ہے جو گندر ملا تھا وہ جلا دیا بعض دفعہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں وہ قبر ہے نہ کچھ نہیں ہے کس نے جلایا؟ اہل سنت کے خلافہ بنو عمیہ کی قبروں کو ان کے دوسرے خلافہ کا جو سلسلہ تھا بنو عباس انہوں نے خود کے جو گند ملا جلا دیا ایک خلافہ نے دوسرے خلافہ کی گند کو اور اس کو ختم کر دیا قبر بچی تو کس کی بچی فقط؟ یزید کے بیٹے کی اس کی معابیہ صغیر کی کیوں؟ کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور واقعاً بڑا کام کیا بعد میں اسے قتل بھی کٹ بیا کیوں؟ کہ اس نے اقرار کیا کہ میرے دادہ نے غلط کیا اور میرے باپ نے بھی غلط کیا میرے دادہ نے علی بن عبی طالب سے جنگ کی حسن بن علی سے جنگ کی ان پر ظلم کیا پھر میرے باپ نوزان بن علی سے جنگ کی سب غلط کیا نتیجہ کیا ہوا کہ آل مروان نے کہ یہ قبر ہے معابیہ ابن یزید کی جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا سب غلط پنے برمحمد والا تھا عبادت کے بارے میں جو اقوال آئے ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سب غلط پنے برمحمد والا تھا اللہ حمد صلی اللہ محمد سب سے پہلی چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اور وہ امام ہیں اور اپنی بہن سے آخر وقت میں خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں یا وسیعت کر رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں لا تنسینی فی نافلت اللیل کہا زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرتا یہ ایک مقتصر سا جملہ ہے لیکن یہ ہم میں سے کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ امام وقت فرما رہے ہیں آخر وقت میں کون سے امام؟ جن کی وجہ سے یہ دین بچا ہے لیکن فرما رہے ہیں کہ اس سے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نافلہ لیل میں فراموش نہ کرنا اور شاید وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہو کہ امام حسین توجہ دلا رہے کہ میرا نام اور میرا خون اگر باقی بچے گا تو وہ اس کی وجہ سے بچے گا اور جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی صحبزادی فرماتی ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اِنَّ اَمَّتِ زینب فُعِنَّهَا لَمْ تَظِلْ قَوْعِمَةً فِي تِلْكَ الْلَيْلَةِ کہ جناب حضرت فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ بتحقیق میری پھپی زینب اس رات پہ باتیں فرماتی ہیں کون سی رات؟ یہ جو دس محرم کے بعد وارے بات ہیں مسلسل رات کو عبادت میں کھڑی رہی ہیں کتنا سادہ سا جملہ ہے عبادت میں کھڑی رہی ہیں کہاں کھڑی رہی ہیں؟ مقتب میں بھائیوں کی جسم ہیں جن کے سر کٹ لیے گئے ہیں قریب میں بچوں کی لاشیں ہیں کہ جو اسی دن اسرِ آشور قتل ہوئے ہیں خیموں سے دھوان اٹھ رہا ہے سر پہ چادر اور مقنے نہیں ہیں اور جناب زینب سلام علیہ حق جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں لَمْ تَظِلْ قَوْعِمَةٍ فِي تِلْكَ الْلَيْلَةِ کہ اس رات مسلسل نماز میں کھڑی رہی ہیں اس کے بعد فرماتی ہیں اے آشر من محرم فی محرابِحا وَتَسْتَعِيصُ الْعَرَبِّحَا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مناجات کرتی رہی اور مدد مانگتی رہی اور فرماتی ہیں وَمَا خَدَتْ لَنَا عِيْنٌ اور ہم تمام رات ہمارے آنکھیں جاری رہی ہیں یعنی آسو بہتے رہے وَلَا سَكَنَتْ لَنَا عَضَفْرَةٌ اور ہماری گریہ کی آوازیں ختم نہ ہو پائیں امام الزیم العادین علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اِنَّ اَمَّتِ زَینَبْ اہنم ہوئی جند ہے کہ ہماری کپی زینب بلا شک تُوَدِّ سَلَاتَهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْنَوَافِلْ اِنْدَ مَصِيرَنَا مِنَ الْكُوفَ عِلَى الشَّامِ کہ وہ اپنے فرائض اور نوافل جو ہیں وہ کوفے سے شام کے راستے میں بھی ادا کرتی ہیں وَفِبَعْضَ الْمَنَازِلْ تُسَلِّ مِنْ جُلُوسِ اور باز منازل میں جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں کیوں پڑھتی ہیں لِشِدَّةِ الْجُوعِ انتہائی بھوک کی وجہ سے ابھی بھوک کیوں تھی وَضَّعف اور انتہائی کمزوری کی وجہ سے مُصَلَاسِ الْعَالِنِ کیونکہ تین رات کی بھوکی ہوتی تھی اب کیوں بھوکی ہوتی تھی لِعَنَّهَا قَانَت تُقْسِمُ کیونکہ وہ تقسیم کر دیتی تھی مَا يُصِبُحَ مِنَتْتَام جو انہیں کھانا ملتا تھا وہ تقسیم کر دیتی تھی کس میں؟ عَلَلْ اَتْعَالِ بچوں کے درمیے کیوں تقسیم کر دیتی تھی اور پھر اس طرح سے بھوکی رہتی تھی اور جو شبِ عاشور مقتل میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور تصبر کریں کہ امام الزمالعبدین فرما رہے ہیں کہ وہ ان میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہتی تھی وجہ کیا تھی؟ لِعَنَّ الْقَوْمَ کہ پورے دن رات میں ایک روٹی کا ٹکڑا دیتے تھے یہ لوگ اب وہ ٹکڑا آتا تھا تو حضرت عالم سلام علیہ و بچوں کو دے دی اب جب ایسی نوبت آ جاتی تھی کہ بلکل طاقت نہیں رہی پھر اگر کھانے کو ملا تو کچھ کھا دیا لیکن اس عالم میں بھی ان کی نمازوں کا یہ عالم تھا امام الزمالعبدین علیہ السلام اور جناب حضرت اور جناب فاطمہ منت حسین نے جو فرمایا تو فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے زیارت ناہیہ میں امام الزمان علیہ السلام اب یہ زیارت ناہیہ میں خاص حصہ حضرت عزیان صلی اللہ علیہ وسلم اس میں امام فرماتے ہیں وَعَجَبَتْ مِنْ قَدْ عَجَبَتْ مِنْ صَبْرِكِ مَلَائِكَةُ السَّمَانِ کہ تاجب کر رہے تھے اے ہماری امام الزمان علیہ السلام کی جدہ اور خوبی اس طرح سے امام فرماتے ہیں جناب زیارت صلی اللہ علیہ السلام تاجب کر رہے تھے آپ کے سبر پہ آسمان کے ملائکہ اب آپ تصبر کریں کہ آسمان کے ملائکہ تاجب کر رہے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ السلام کے سبر پر اب وہ سبر کے آئے انشاءاللہ مسائل میں بیان ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ جو ہم نے مجلس کے شروع میں توجہ دلائیں کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ السلام نے شہادت امام حسین کو فقط یزید سے نسبت نہیں دی واقعے کربلا ہوا جمعے کے دن گیارہ محرم کو جب مقتل سے گزارا گیا ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ السلام کو تو کونسا دن تھا؟ ہفتے کا دن تھا اور جب ایسے میں گزارا گیا تو مسائل تو بعد میں بیان ہوں گے اور اسی مقتل سے گزرنے کے مسائل بیان ہوں گے اور دربار عبیداللہ ابن زیاد میں جناب زینب صلی اللہ علیہ السلام نے کیا کام انجام دیا اور معرفت خدا بن تبارک و تعالیٰ ان کی کیسی تھی یہ جو امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں قد عجبت علیہ سبر کی ملائکت السمان سلام ہوا پہ جناب زینب آپ کے صبر پر متعجب ہیں اور تاجب کر رہے ہیں آسمان کے ملائکہ جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام جب جسم اثر کے پاس پہنچی مسائل محلق بیان کریں گے ہوں لیکن جب پہنچی تو ایک جملہ فرمایا آنتا اخی کیا تم میرے بھائی ہو لیکن اسی عالم میں ایک آپ نے جملہ اشارت فرمایا کہ جس کا ذکر جو ہے مختلف کتابوں میں ہے اور دو باقیات کی وجہ سے ہم نقل کر رہے ہیں انوار البحیہ شیخ عباس قمی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو امام حسن عسکری کی ایک کمیز رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مازا لقینا من یوم الاسنین قدیما وجدیدا کہ کیا کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پیر کے دن پہلے زمانے میں بھی اور آج کے دن بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا ہے اس مظلومیت کو یاد کر رہی تھی کہ امام حسن عسکری پر ظلم ہوا ہے آج کے دن یہ بھی پیر کا دن ہے اور پہلے بھی ہم پر پیر پر ظلم ہو چکا ہے اس روایت کے بعد شیخ عباس قمی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کنیز نے کہا یہ وہ بات کہی جو مقتل سے گزرتے ہوئے حضرت زیرہ سلام علیہ حالیہ نے کہی تو حضرت زیرہ سلام علیہ حالیہ جب ہفتے کے دن مقتل سے گزری لیکن کیا ارشاد فرمایا انہوں نے ارشاد فرمایا بے ابی من اسکرہو فی یوم الاسنین نحضہ میرے ماباد پربان ہو جائیں جس کی فوج کو اور اسے قتل کر دیا گیا پیر کے دن یہ اشارہ تھا کہ جس دن اشرف الانبیاء کو شہید کیا گیا اور ثقیفہ میں مولا امیر المؤمنین کے خلاف محاذ بنا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہم مومن ہو جناب زینب سلام علیہ حالیہ کے سبر کا اگر دیکھنا ہے منظر تو گیارہ محرم کو جم مقتل سے گزارا گیا لیکن وہی پر امام سینل عبدیل کی بھی مظلومیت نظر آتی ہے جم مقتل سے گزارا گیا تو بی بیوں نے اپنے آپ کو گرا دیا بی بیوں نے اپنے آپ کو گرا دیا تمام بی بیاں زمین پہ آ گئیں اور شہدہ کے جنازوں سے لپٹ گئیں جناب زینب اور جناب امم پلسون جناب رقیہ بن تعلی خدیجہ بن تعلی سبیہ بن تعلی فاطمہ بن تعلی اممالکرام بن تعلی امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں سب نے امام حسین پر اپنے آپ کو گرا دیا اور حسین کی کمسن بیٹی کو یہ موقع ملا اور یہ آخری موقع ملا کہ اپنے باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا لیکن یہ جنازہ کونسا جنازہ ہے یہ وہ جنازہ نہیں ہے حسین کا یہ وہ جسم نہیں ہے حسین کا کہ جس کے اوپر حسین کا سر تھا یہ وہ جسم ہے کہ جس میں سر نہیں ہے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے یہ وہ سینہ بھی نہیں ہے کہ جس سینہ میں آغوش میں جناب مام حسین کی صاحبزادی حسین کی آغوش میں سوتی تھی سینہ پر سر رکھتی تھی یہ وہ جس میں حسین کا کہ جسے پامال کر دیا گیا ہے جس پر گھوڑے گوڑائے گئے تھے جس کی پسلیاں ٹوٹ کے پیٹ سے جا ملی ہیں اس سینہ پر حسین کی بیٹی نے سر رکھ دیا کہ اب یہ سینہ دوبارہ نہیں ملے گا اور ہاں مومنوں سب قید خانے سے رہا ہو گئے لیکن حسین کی بیٹی آج بھی اسی قید خانے میں تھے یہی وجہ تھی کہ جب سب رہا ہو گئے تو دمشق کی جانب مڑھ مڑھ کے دیکھتے تھے اور گلیاں کرتے تھے وجہ یہ تھی کہ سب رہا ہو گئے لیکن حسین کی امانت وہی رہ گئی سب رہا ہو گئے لیکن حسین کی بیٹی اب تک قید خانے میں ہے اجرکم اللہ ایک وقت آیا اور اس کے بعد کہا کہ سلام ہو اس پر اور قربان ہو جاؤں میں کہ جس کی فوج کو قتل کر دیا گیا پیر کے دن جس کے خیموں کی رسنیوں کو کاٹ دیا گیا پیر کے دن یہ اشارہ تھا اس دن کہ جنہ مولا امیر المؤمنین کی خلافت کو غصف کیا گیا اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا گیا کیونکہ جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا کسی شخص کی بیعت لینے کے لیے اجرکم اللہ بس مسائب حکم ہو گئے جناب امام زمان علیہ السلام نے فرمایا قد عجبت ملائکہ قد عجبت علیہ سبر کا ملائکہ تو سمان کہ انہی میں سے منظر یہ نظر آتا ہے کہ جب گیارہ محرم کو جناب زینب سلام اللہ علیہ امام زینب العابدین علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی کی نشانی میں کیا دیکھ رہی ہوں یہ کیا تمہارا عالم ہے امام زینب العابدین نیچے نہ آسکے وجہ یہ تھی کہ ان کے دونوں پاؤں کو آپس میں باند دیا گیا تھا وہ اونٹ سے نیچے نہ آسکے جناب زینب نے اپنے آپ کو امام حسین کے جسم اثر پہ گرایا اپنے ہاتھوں کو امام حسین کے جسم کے نیچے داخل کیا آسمان کی جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا الہی تقبل منا قربان القلیل یا اللہ تو مجھ سے یہ مقتصر سی قربانی قبول فرمالے ایک وقت آیا کہ زجر بن قیس نے ندا دی اہل حرم کوپا جانے کے لیے تیار ہو جاؤ بیویوں پہ تازیانے پڑھنے لگے تماشے پڑھنے لگے تاکہ شہدہ کے جنازوں کو چھوڑنے جناب زینب اور جناب امی کلسوم جناب رغیہ بنت علی حدیجہ بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی امیل کرام بنت علی امام حسین کی ازواج بیٹیاں امام حسین کی ازواج بیٹیاں شہدہ کے جنازوں سے وکٹی ہوئی ہیں حسوس امام حسین کی گرد حلقہ بنایا ہوا ہے وَا محمدہ وَا علیہ وَا آدمہ وَا حسنہ وَا حسینہ کا ماتم ہو رہا ہے سقینہ کو جدا کرنے کے لیے کبھی تماشے پڑھتے ہیں کبھی تازیانے پڑھتے ہیں ایک وقت آیا کہ اس قابلے کو کوفے میں داخل کیا گیا اس عالم میں کہ بیویوں کے سروں پہ چاہدے نہیں ایک وقت آیا کہ عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں داخل کیا گیا سر امام حسین عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں اور عبیداللہ ابن زیاد اپنی اصا کبھی امام حسین کے لبوں پہ مارتا ہے کبھی چہرے پہ جب یہ منظر دیکھا بہنوں نے تو گریوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اسی دوران عبیداللہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کہ اے زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور اس جملے کو سمجھنا ہے زینب کے تو تصور کریں کہ کربلا میں کیا ہوا اس منظر کو ذہن میں رکھیں یاشبِ آشور کو ذہن میں رکھیں عصرِ آشور کو ذہن میں رکھیں گیارہ محرم کو ذہن میں رکھیں کوپا کے بازار کو ذہن میں رکھیں عبیداللہ ابن زیاد کے دربار کو ذہن میں رکھیں سامنے سرِ حسین ہے اسے ذہن میں رکھیں بیبیوں کے ہاتھ بدے ہیں سید و ساجدین کے گلے میں توکھیں ہاتھوں میں ہکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں جب یہ جملہ کہا عبداللہ ابن زیاد نے کہ اے زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا تو اس سارے منظر کو ذہن میں رکھیں ان تمام مسائب کو ذہن میں رکھیں ایک زملہ جناب زینب نے کہا شاید اسی جملے کو دیکھ کر ملائکہ نے تاجب کیا ہو کہ جس کی جانب امام زمان علیہ السلام نے زیارت نحیہ میں توجہ دلائی قد عجبت علاو سب رکا ملائکت و سما جناب زینب نے گرج کے کہا وما رائے تو اللہ جمیلہ میں نے اللہ سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا اب ایک وقت آیا کہ زینب کو جلابتن بھی کیا گیا ایک وقت آیا کہ زینب دربدر ہے ایک وقت آیا کہ شام میں حسیر بنایا گیا ایک وقت آیا کہ شام میں نظر بند کیا گیا یہ وہ شام ہے کہ جہاں پر حسین کے سل کو لایا گیا تھا یہ وہ شام ہے کہ جہاں پر حسیروں کو لایا گیا تھا یہ وہ شام ہے کہ جہاں پر آج بھی حسین کی امانت باقی ہے ایک وقت آیا کہ زینب کا دم نکلنے والا تھا ایک وقت آیا کہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ زینب نے کہا کہ میرا بستر سہن میں لگا دے جناب زینب نے ذہن میں بستر جناب زینب کا ذہن میں بستر لگا ایک وقت آیا کہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ جبکہ مجھ سے زینب نے کہا کہ وہ کرتہ لا دو کون سا کرتہ کہ جس میں حسین کا خون تھا وہ کرتہ زینب نے اپنی آغوش میں لیا ایک زبان پہ جملہ آیا یا حسین زینب کا دم نکل گیا لیکن سوال یہ ہے کہ جب یا حسین کہا تو کون سا منظر نگاہوں کے سامنے آیا دل یہ کہتا ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے وہ منظر ذہن میں آیا ہوگا اور زینب کا دم نکل گیا ہوگا یا وہ منظر ذہن میں آیا ہوگا کہ جب شمر سینے پہ سوار تھا اور ایک حاد میں حسین کی ریش مبارک ایک حاد میں حنجر یہ حنجر چلنے لگا اور زینب نے ندا دی اے شمر بھی حنجر نہ چلا یہ باز کشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہلنے لگی ملائکہ نے ندا دی اللہ قتل الحسین و بکربلا اللہ صبح الحسین و بکربلا ممکن ہے کہ یہ باز ذہن میں گونجی ہو اور زینب کا دم نکل گیا یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور آنما پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرمائے جو جو ظلم شریک ہوا جس جس نے ظلم کے لیے راہوں کو انبار کیا جو جو علم و آگاہی و رخل و شعور کے بعد بھی ان ظالموں سے محبت کرے ان کے لیے راہوں کو انبار کرے یا ان کے لیے دلوں کو نرم کرے ان سب پہ بھی لعنت ہو ماتا 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 ماتا